کیا روشنی دفتر میں کارکردگی پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ کولون یونیورسٹی کے سائنس دان اسی سوال پر تحقیق کر رہی ہیں۔ محققین کی ایک ٹیم جس میں ڈاکٹرز اور انجینئرز شامل ہیں اس سلسلے میں وہ LED سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی روشنی کا ارتکاز، رنگ اور تابانی سب ہی کچھ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ارتکاز اور تخلیقی صلاحیتوں پر روشنی کے اثرات کو جانچنے کی یہ بہترین جگہ ہے۔ کیا روشنی مزید موثر کارکردگی کی گنجی ہے؟ ایک حیران کن بات جس سے ہم پہلے واقف نہیں تھے۔ وہ یہ کہ انسانی روائیوں اور فہم و ادراک پر محض دھوپ اور مصنوعی روشنی ہی اثر انداز نہیں ہوتی۔ بلکہ رنگ کا دجائے حرارت بھی اس میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ دریافت یہاں ہوئی۔ پچاس طالب علموں کو ٹیسٹ سوالات کے جوابات دینا تھے۔ مقررہ وقت اور سوال وہی تھے، صرف ایل ایڈی لائٹ تبدیل کی گئی تھی۔ لائٹ کے ٹیمپریچر کو احتیاط سے تبدیل کیا گیا تھا۔ دل کی دھڑکن کی شرعہ جیسے طبی حقائق کو سنسر سے ریجسٹرٹ کیا گیا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ طالب علموں کی کارکردگی کے نتائج ایل ایڈی لائٹ کے مختلف کلر ٹیمپریچر کے سبب مختلف رہے۔ موسیقی سفید گرم لائٹ میں تخلیقی صلاحیتیں بڑھ گئیں جبکہ منطقی ٹاسک ٹھنڈی سفید روشنی میں بہتر طریقے سے پورے کیے گئے۔ اس لیے امتحان کے لیے سفید تھنڈی روشنی بہتر ہوگی۔ اور اگر مجھے کوئی تخلیقی کام کرنا ہے تو مجھے گرم سفید روشنی کی ضرورت ہوگی۔ یہ جامعہ طلبہ کو محض تحقیق کے بہترین مواقع فرہم نہیں کر رہی، بلکہ نئی الیکٹرونک مصنوعات کے اصلی نمونے بنانے پر بھی غیر معمولی توجہ دے رہی ہے۔ ایک مقامی کمپنی کے تعاون سے ایک لائٹ کنٹرول یونٹ تیار کیا گیا ہے۔ اب ڈرائنگ روم یا کام کی جگہ پر روشنی کے رنگوں کو کنٹرول کرنے کا ایپ بھی تیار کر لیا گیا ہے۔ سارف اپنے کام کی نویت کی مناسبت سے روشنی کو سفید شفاف رنگ سے تبدیل کر کے نیلگوں، سرقی مائل یا سبز مائل بنا سکتا ہے۔ انجینئروں کی کوشش ہے کہ مستقبل میں روشنی کی کنٹرول کا مزید بہتر نظام بنایا جائے۔ وہ مصنوعی اور دن کے اجالے کی روشنی کی آمیزش سے لائٹ کی مثالی صورتحال بنانا چاہتے ہیں۔ یہ آسان نہیں کیونکہ دن کی قدرتی روشنی دن کے پہر کے اعتبار سے رنگ تبدیل کرتی ہے جبکہ قدرتی سفید روشنی ایک پیچیدہ آمیزہ ہے۔ ابتدائی طور پر انہوں نے سبز رنگ پر کام شروع کیا ہے کیونکہ سبز رنگ امید کی علامت ہوتا ہے۔ موسیقی